برجی کی فتح مہر مسید صدق مسلح حق حلال قرآن شرم سنت سیل روزا ہو ہو مسلمان کرنی کعبہ سچ پیر کلمہ کرم نباز تسبیح ساتس پامسی نانک رکھے لاج اج دیس روحانی دیوان چو حاضری حضورِ بالاتر صاحبِ زمین و زمان صاحبِ مقین و مقام صاحبِ جسم و جان میرے آقا میرے مولا میرے حادی میرے رہبر دسہ پادشاہان دی جوت سروپ حاضرہ حضور ظاہرہ ظہور نورن علی نور تہنو تہنو ست ست سائب شریف گروگرن صاحب جی ماراجی دی پاک پاون پوطر سچی پاکیزہ کرپالو دیالو عظمت والی رحمت والی برکت والی بارگاہ آلیہ چو خاکسار آپ دی حاضرینو اپنی سعادت مندی تلبکشائینو خوش نصیبی سمجھ دائے گرشک ویرو غلام حیدر قادری دا سلام عرض قبول فرمان واہ گرجی کا خالصہ شریف واہ گرجی کی فتح گرنانک نام لیوا سنگ جنی بھی میرے سرمک ششودہ کیا زاہر بیر جگت گر بابا جنان کہ پکاریا ہوئے پائی گرداز جی نے گرنانک دیو جی دو روایتیں ساڑھے سمجھ ہونٹی نے پہلی روایت ہے کہ صدگر ستی بادشاہ صاحب شریف گرنانک دیو جی دا جڑا نام ہے او نادی پہن جی نے رکھ آئے ایک شاعر کی خوب اکھ دا ہے قدر گوھر دی پوچھو جہوری گولوں تے قدر سونے دی جانو سنیار دوں جی اگر قدر پچھ نہیں بابا نانک دی تے پچھو بی بی نان کی دوں یا پچھو رائے بلار دوں تے کئی سارے لوگ اتنا کہندے ہیں کہ سدگر سچ پادشاہ ساہیب شری گرنانک دیو جی دا جی پویتر نام ہے وہ انا دی پہن جی نے رکھ ہے ایک روایت اتنا بھی ساڑھے سمموکہ سمموکہ ہی ہے کہ اس زمانے دے مشہور پندت کیونکہ اس میں لے گلچے تے رہنے چاہی دی ہے کیونکہ سکھی دے سکھوں پہلے پادشاہ آن اس ساہی شری گرناند دیو جی آن اس ویلے سکھ موجود نہیں سا صرف ہندو یا مسلمان سی تے پندت ہر پال جی نو آکھے آگیا گیا کہ تُس میرے بچے دا نام کرن کرو کہ کین والا کون بابا کالو مہتا جی یعنی ساہی شری گرناند دیو جی دے فادر صاحب تے لکھے جاندہ ہے کہ نو دن انہیں آگ دی پوتی جس پتری کہن دے ہیں وہ لے کے بیٹھے تے نو دن دے بعد نام کرن کیتا نانک سنگت جی جو بینتی کرنا ہے جی بچے پیچھے رولا پا رہے جی اگر پتر ہو تُس ادن جڑا ہے اس دے خلاف تُس بول دے ہو اس کر کے ہر ساڈی بار یہ اس بول یہ تے تُس سنو تے گرسک پیارے ہو نو دن بعد نام کرن کیتا پندت ہر پال داس جی نے اور نام رکھے نانک ہن جڑی گالے میں کہیں جا رہے ہیں جڑی پڑھے لکھے لگے کہ پندت جی اے دسو کہ جڑا نانک ہے وہ کیڑے کوش دا لفظ ہے کوش یعنی کیڑی پاشا دا لفظ ہے عربی دا نہیں فارسی دا نہیں سنسکرت دا نہیں تے کوئی کھڑے ہو کے کہ سکتا ہے گرمخی دا تے گرمخی دی کرپا کی تی گر انگت دیو جی مہارات جی نے تے صدر سچے پادشاہ صاحب شری گر نانک دیو جی میرے گرمخی نہیں سی پھر ماں بولی پنجاب دا نہیں وہ کہنے پھر ایک کیڑی پاشا دا ہے کیڑے کوش دا ہے نانک جی نام رکھ ہے ایک کیڑے کوش دا لفظ ہے میں جی جی کہنے لگے کہ میں کی کر ہاں جب میں ایک اکردہ نام کرن کرتا ہاں تو میرے سامنے صرف نانک ہی ہوتا ہے یعنی اس دا کوئی بھی ارث نہیں کر سکیا کہ نانک دے نام دا ارث کی ہے اس دا مطلب کی ہے ہر ایک نام دا کوئی کوئی مطلب ہوندہ ہے کوئی ارث ہوندہ ہے تے گرسک پیارے ہو آپ دے زمانے دے فازل چلیل عالم نبیل تے شاستری بے مثال پاہی صاحب پاہی نندلال نا سنیا ہوگا توسی بہت بڑے ودوان گزرے نے ایک گل اور چیتے رکھنی چاہی دی ہے اور وہ گل ہے جڑا عربی دا ودوان اسنو عالم آکھے جاندہ جڑا فارسی دا ودوان اسنو فازل آکھے جاندہ جڑا سنسکرت دا ودوان اسنو شاستری آکھے جاندہ جڑا گنمکھی دا ودوان اسنو گیانی آکھے جاندہ اور جس نے بہت ساری ودوطہ حاصل کیتی ہوئے اسنو ویدانت آچاری آکھے جاندہ ہے ویدانت آچاری نے پائی ساب پائی نندرالجی پائی ساب پائی نندرالجی نے نانک نامدہ ارث کیتا ہے فارسی پاشاد ویچ او میں آبی سناؤ نا انہیں کی ارث کیتا ہے جب فارسی چی نانک لکھنا ہوگا نانک اتنا لکھ دکھے جانا ہے تے وہ کہہ رہے نے کہ دو نون بنا میں تاکش ہے سرگست چی بادشا گرنانک دیو جی آپ جی دے نام دے دو نون آو دے نے دو نون بنا میں تاکش اپن نون نویم جڑا پہلا نون ہے وہ اشارہ کردہ ہے کہ آپ جی نویم ہو نائیم دارت ہے بہت کچھ دین والے بخش شن کرن والے تے گرنانک نے لہوا ساتھ سنگ جی ہو میں تو پوچھ دا کہ گرنانک دیو جی نے کچھ دیتا ہے کہ سمجھ دا کہ سارا کچھ گرنانک دی کرپا ہے تو سی بھی ازدہ ہی ماندے ہو جی اگر اتنا ماندے ہو تہامی پرو تے آپ دی دوائی پیش کرو جی ستنا ستنا اور اگر اول نون نعیم دو یا نون نصیر جی دو جا نون ہے آپ جی نام دے جو اشارہ کرتا ہے آپ جی نصیر نصیر دار تے خلقت دا مدد دار یعنی بندیاں دی مدد کرنا خلقت دی مدد کرنا جی اگر خلقت دی تسی گل کر دے ہوں تے چرا سی لاکھ یون ایس خلقت دے وچ ہونٹی آنے ساری خلقت دا مدد گار کون گرنانک دیو جی کیوں جی جی اگر تسی اتنا مندے ہوں آج کل ساڑھے منچ کی پلیکہ ہو گیا ہے سارے جگت دا گرو ہے ہندو مسلمان پارسی یہودی نصرانی پتہ نہیں کنیا ساریا زاتا کنے سارے ترم آج دے آج کل پرکھا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ دیں اسی سکھ ساڑھے تے ہی کرپہ گرنانک دی کسی اور تے گرنانک دی کرپہ نہیں کنہ بٹا پلیک بلکے لوگ کمرین ہیں میں احران ہیں نا لوگ نا دی گرنان دی ہر ایک جی نہیں کرپہ نے ہر ایک دی مددگار نے دو نون نصیر سو ام علیف میان آد جڑہ دونوں نونہ ترمیان ایک علیف ہے تیجہ سو ام آد تیجہ تیجہ جڑ علیف ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ جی آہد ہو یعنی رب ورگ گرنان جی کتنا دی بولو جی سنگ جی بہت سارے ہو تسی بول دے کیوں نہیں ماما کہنا بہنتی کرتا گرنان دی جی کتنا دی رب ورگ بہنتی کرتا ایک بار ہی اتنی سما کم چم گیا بہت سار وزوان سی لائیو چلے سی کوئی کہنے لگ گیا کہ گرگ سنگ محراج پھولا ورگ نے کوئی کہنے لگ گیا دریا وانگ نے کوئی کہنے لگ گیا چان ورگ نے کوئی کہنے لگ سورج ورگ نے اس طرح تا وچار یا خیال رک دینے تو اڈے من چکی ہے کہ کیوں نہیں میں کہ ایک پھول ورگ دو جا پھول ہے ایک دریا وانگ دو جا دریا ہے اپنا سوچ دے چند صرف کر لائے کیوں بھئی دو سورج ہو سک دے نے تن ہو سک دے نے چار ہو سک دے نے لاکھ ہو سک دے نے جے اگر لکھا ہوں جے گرنانک دی بانی یا تا پڑی نہیں تے پڑی یہ تا سمجھ نہیں جب جی صاحب جد پڑھتے یہاں بائی میں پوڑی ہوں دی ہے بائی میں پوڑی دے چھ ہوں دا ہے پات آلہ پات آلکھ 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 تو تُسی کہنے ہو کہ سورج لکھ نہیں ہو سکتے چان لکھ نہیں ہو سکتے جی اگر لکھ اسمار ہو گئے لکھ سورج ہو گئے ہو گئے نہیں ایتنا دے لکھ نہیں ایتنا دے سورج لکھ چان بھی اکلا نہیں ہے سورج بھی اکلا نہیں ہے جی اگر تُسی بے خور ست سچی پات شاہ گرنانک دیو جی سائنس ہے انہ دی جی تعلیم ہے انہ دے جی گیاں ہے وہ اتنا دا ہے کہ آج دی سائنس ہے گرنانک دیو جی چرنا دی داس ہی نظر آن دی ہے سائنس پہلے اس گلدہ پتا نہیں سی گیاں نہیں سی کہ اسمان لکھ نے سورج لکھ نے پر ہون سائنس نے ہون خلاصہ کی تا ہے کہ ایک سورج ایک بولا ہے اتنا دے بہت سارے سورج نے اے جڑا چند ہے اے بھی ایک گولا ہے اتنا دے بہت سارے چند نے تے گل صاف ہو گئی جی اگر اپنا کہنے آن کہ سورج لکھ ہے یا اگر نہیں انہا دی کوئی مثال نہیں یا اگر انہ کہنا ہے تو اتنا آخنا چاہیتا ہے کہ گرنانک دیو جی رب ورگے نے رب دیو کوئی مثال نہیں تے گرنانک دیو جنہ رب نو پہچان آن اس نے گرنانک نو جان آن اور جس نے گرنانک نو پہچان لیا اس نے جائے کار اللہ ہو تے میں ہی آپ جی کہنا جی اگر 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 صحیح ہے سمجھ آئیے بچے نو بہت کرنا کہ تسی جی 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 کرو تے جی ویدوان نے دی کر لی نو دی نال سنیا کرو دماغ دی نال اس نو آت اندر سی جو کے دل دی جمع کر رکھ لیا کر رو رو ل پا کچھ نہیں ہوتا ہم تس ات مقصد کی ہے کہ سن نی ہے جی اگر تس کنٹا بی کر کر گئے اگر صحیح کر سمجھ آگئی اس اگر نہیں تو انتار دی نا ہے بہت سمجھ دی روڑ نہیں صاحب پائی نند لاز جی دکھ رہے سو یم عریف میان عاد یعنی تیزہ جڑا عریف ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ جی آہد آہد کہنے رب رب نو وقال پرخن اللہ نو انہا کہا ہے کہ تس رب برگی ہو کتنا دی آن رب برگی چار آخر را کبیر نانت تا نام ہے او دے لاشت کاف ہے کاف اشارہ کرتا ہے کبیر یعنی تسی بٹے ہو تسی مہار ہو تے کنے بٹے کنے مہار کنے اچھے کنے بلند ساریاں بلندیاں ختم ہو جانگیاں ساریاں ختم ہو جانگیاں ساریاں بڑے آئیں ختم ہو جانگیاں پر گرنانک دی بڑے آئی مکن والی نہیں ہے تسی خوش نصیب ہو میں کئی باری دیوان دے وچھے سکر نو آخ دا ہو نا کہ ست کنا دی توڑے تے ایک وشیش کرپا ہے کہ توڑی ماں سکھ ہے توڑا پیو سکھ ہے کاش کے کنے بدیا ہندہ میری ماں بھی کوئی سے کھون دی میرا پیو بھی کوئی سے کھون دا ہون گرسک پیارے ایک گل تے پائی ساب پائی ننگل جی نے لکھی تے دو جی گل ہور پائی ساب پائی ننگل جی لکھ رہے سرب سانجی گل سب سانجی وال صداین کسی نہ جسے باری جی ہو کنی سونی گل لکھ رہے نے ہب از خود گفت مرشد العالمین لکھ رہے نے آپ خدا کہندہ ہے آپ پرویشن کہندہ ہے آپ مہین گرو کہندہ ہے حق گفت خود مرشد العالمین آپ پرویشن نے آکھا کہ جد میں اس جہان دے وچھایا تے گرنانک دے روپ وچھ کل دنیا دا مرشد بن کے آیا مرشد العالمین یعنی کل دنیا دا مرشد عالم اگر ہوتا تو وہ تھاٹ کانا نہیں ساری دنیا پاپ کر دی ہے پاپ کر کے گردوارے جان دی ہے جا کے رو رو کے آپ کے معافی مانگ دینے لوگ کی پر آج کل زمانہ عجیب ہو گیا پاپ کر کے گردوارے جا کے کچھ لوگ معافی مانگ دینے اور کچھ لوگ اتنا دے جنے گردوارے جی پاپ پاہی صاحب پاہی گردوار جی نے کچھ اور لکھ سفر کی ہے پاہی صاحب گردوار جی پھر بابا گیا بغداد باہر جائے کیا اسطانہ بغداد نہ سنیا ہوگا مسلمان دی کنٹری ہے عراق دی راجدانی بغداد پھر بابا گیا بغداد باہر جائے کیا اسطانہ ایک بابا اکار روح دوجہ ربابی مردانہ یعنی جس ویلے صدو ستی پاچھا گرنانک دیو جی سفر کر رہے نے اربان دا پنجڑے لوگ مسلمان ویروہ دی گال کر دینے میں انہیں پچھتا آہا کہ انہ دے پاپا جی پرشاد بنا رکھے آئے سی گرنانک دیو جنہیں جا شکیہ مسلمان نہیں بنا کر دیتا مسلمان نہیں سیوہ کیتی مسلمان نہیں مسلمان نہیں عزت دیتی مسلمان نہیں آبد من آج کل کل پلے کھے کمی پھر دے ہوں سمجھ نہ ہوگا ساری خلقت مو پیار کرو پا میں کوئی ہندو ہے پا میں کوئی مسلمان ہے نفرت نہ بداؤ نفرت نہ بھیلاؤ نفرت کرنا ایک سکھ دا کام نہیں ایک سکھ دا اور ہم نہیں سکھ ہو ہے جنہیں لوگ نفرت کر دیں انہوں بھی پیار کرنا سکھ دیں گر سکھ پیارے ہو پاہی صاحب گرداد جی لکھ رہے نے کوئی اتنا مائی دلال پیدا نہیں چیلنج کر دے کیا ہی وہ بدوان نہیں اس طرح دے بدوان لکھ رہے جائے بابا گیا بابا داد جائے کیا استانہ ایک بابا اکال روپ دو جہ ربابی مردانہ یعنی بابا مردانہ بھی نال ہے لکھ رہے نے دتی بانگ نواز کرسن یعنی ازان پڑھئی نماز پڑھئی بھئی گرنانک دیو جی نے جی اگر بانگ دتی یا تی نماز پڑھئی یا تا پھر کسی نو اعتراض نہیں جی گرن بابا میٹر جی نو میں لے جا میں گا باہر کھڑھو تے ہو فائدہ کی جد مسید دے بوہ تھے دو رکعت نماز بھی شروع کر دوگے اے تو سوچو گے نہیں بھی ربدی بندگی ہے گرنانک دیو جی دا اپدیش کی دتی بانگ میں نہیں لکھ رہے توڑے بھی دو رہے نے میں کہاں گا کیونکہ توڑا جی نظریہ کو ٹیڑا ہو چکی دتی بانگ نو سن سمان ہوا جہانا ساری دنیا سن پہلے نہیں سنی میں کہنا کہ خودی چھوڑ کے مہوے نماز یوں ہو جا خود نماز ہی تیری ادا پہ ناز کرے گرنانک دیو جی نے جی نماز پڑھنیا شروع کی تی نماز ہی ادا تی ناز کر دی سی اس طرح نماز پڑھن تنگ طریقہ سی کہ دی دتی بانگ نواز کر سن سمان ہوا جہان سن من نگری بھئی دی پیر بھئی اہران سن من نگری یعنی عراب دی جڑی نگری ہے او سن سرات ہو گئی ایک پیر بحرول شاہ دانا دی گدی دا وارث ہے اس پیر دا نام شاہ مراد سن من نگری بھئی جڑا فقیر کون جس نکپا ہی صاحب پائی گرداد جی لکھ رہے ہیں زاہر پیر جڑت گر بابا یعنی گرنانک دیو جی اتنا دا پیر ہے کہ جڑا اپنی مستی دیو نام دیو مگن ہے اتنا مال اتنا نام جب نا گرنانک دیو جی نے سکھایا سکھا دنکی ہو گیا دیکھ کتنا نام جب پی آئے یعنی اوہ جڑا فقیر ہے وہ حیران رہ گیا پچھا پھر کے دستگیر کون فقیر کس کا کریانہ پستو بعد مر کے پچھدائے کس نوں پائی صاحب پائی مردانہ جی نوں اے جڑے فقیر نے اے جڑے پیر نے اے کون نے اے رب دے پیارے کون نے انہذا کریانہ کی ہے کیونکہ فقیر آئے دے مردانہ جی نانک کر وی چایا رب فقیر اے کو جانا ترت آکاش چون دس جانا گر سک پیارے و چھ و س س س گر نانک دیو جی نے بیلول شاہ دانا شام رات دے بیلے او اس دا جڑا تکیہ ہے اس دا جڑا علاقہ ایریا ہے ڈیرہ ہے او دے ویچ چھ ور ایدہ سمیں گزار رہا اس تو بات صدقنا دے دل دے ویچ اکت اکت نا جا گرو ہوئی لوکانوں جی اگر سچ دا دینا سی انہا نا نا جوڑ نا سی جی نیلے وستر تارن کیتے پریز نہیں کیتا انہا لوکان ورگا لباس بنایا نیل وستر تارے بنواری اسا حق کتاب کچ بانگ مسلح تاری یعنی ایک سوٹی حق چے کتاب ہے بانگ آدندے ہوئے جتے حاجی حج گزاری جتے حاجی جاندے نے مسلمان جس مسید نماز پڑھ کے حج کر دے نے پائی ساب پائی گرداد جی لکھ رہے نے ستار رات گرداد آرام فرمان لگ پی کعب دی جڑی مسید 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 دوچ کعب بل پی کر کے پی گے جب بابا ستار رات ساری جیون ماری لت دی جس نوں کئی سارے لوگ قاضی کہہ جان دے نے کہتا دوران پتہ ہندہ نہیں گا وہ حاجی ہے ہندوستان حاج پڑھ لی گیا ہے جیون ماری لت دی جیون آکے ستار دے لت ماردہ جیون ماری لت دی کیڑا ستار کفر کفاری کہنا ہوئے تو کیڑا حاجی ہے جیون کعب بل پیر کر ستار پہ آئے جیون ماری لت دی کیڑا ستار کفر کفاری ٹنگوں پکڑ کسی ٹیا پھریا مکہ کلا بخاری یعنی جس میں سردوران دیا لت کفر اس نے کمانا شروع کی تا مکہ جیون مسید ہے او کمانا شروع ہو گیا پھریا مکہ کلا بخاری گرس کی پیاری ہو اتھے میں تھوڑا جا تھا نو فلا سا کر کے پھر میں اپنی گن نو گوان لے چلنا میں پیس بابا مہذر جی نو کئی بار نے کہے چکے میں کہ جی ٹیم بد ہو گیا ایک او زمانہ سی جس زمانے دے لوگ دور دریڑے دا سفر کر کے ودوانہ دے کور جاندے سی تی جا کے انہ دے وچن سندے سی اور آج اینا زمانہ بدل گیا پہلے تو بڑڈیاں بڈیاں فلکشاں چکوا پھر پوشٹر چھوٹے چھوٹے ہون پھر نگر دیو چین آن سندہ پھر لوگ پڈیاں اوپرالا ہوگیا چنگ پنڈال سجایا جاندہ چنگ بچھائی ہوندی چنگ سونڈ لائے جاندے نے اور اس تو باد بھی لوگ کتھا سنن لئی آگ دا ٹیم دا سو جت تیم بھی نانک دی ہو گیا جا اگر تیرا وقت بھی گرگو سن مہار دیدہ ہو گیا دنیا دیوان 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 جنگ مردہ مردہ باد ہوی 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 میں سکھ ہوی ہوی کھوک لے داوے اور کھوک لے واد آپ دی اندر چاہتی مار آپ دی جڑی غیرت ہے اس نوں جگاؤ پھر تو پتہ لگنا ہے کہ کھلا پاس ست اسی افتیار کیتا ہویا ہے میں آپ جنوں دستا آہ صاحب شریف گووی سنگی مہارات جس ملے بابن جا کبھی تھا پہنے ایک کبھی تو صدقر صاحب این نے خوش ہو گئے کہ اس کبھی نو ہاتھی دان دتا دان دتا ہاتھی کبھی سی گریب میرے برگا مچ چو روڑ لگ پیا گرو صاحب جی کہنے پائی ہون دا کیوں نہ کہنے مہارات جی تس ہاتھی دان دتا ہے میرے بچیاں دا مسان گزار ہون دا ہے مورا دت مورا دت دی آ مورا دت مورا دت صاحب جی شریعت رو تور تی جس دن تس دن چھٹ جاؤ گیا کال چلانا ہو جانا ہے اس میرے بیدوانہ دی قدر نے کرنی ہے گروہ صاحب جی مان فرماتے کہیں ہاں بیدوانہ دی قدر کرے گا میرا خالصہ اور خالصہ جی ہو آپ دے اندر چاہتی مار کے بیگ لو جا کی کرنا ہے ایک رات گروہ صاحب جی دے بچے اگر جانا دی قربان ہی نہیں دی تی آج دی سی ساری دی ساری کرتا کیونکہ پرکاش پرم منایا جا رہے ساہی شریف گروہ سنگی مار جی دا اور تس کہو گے کہ گاتھا سنا رہے گرنانک دیو جی دی پر یہ بیک گراؤنڈ اس کر کے میں لے کے چلے آنکے تانو پتہ رکھ جانا چاہی اس کو تک نو بیک جی مکہ شہر مکہ شہر آلم فادل قاضی ملا مولوی سارے 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 اور جس ویلے قاضی رکھ دین صاحب شریع گرنانک دیو جی مرید ہو گیا ہے مرید ہون تو بعد سن سے آنے شروع ہو گئے وہ سوال کرتا ہے سوال اس نے ایک نہیں کیتا تین سو پیٹ سوال جواب کی تین ہے تب سکتے ہوں کسی تو کہندی سنندی لوڑ نہیں سارے سوال جواب میں ایت سامن دس نہیں سکتا کیونکہ میرا سمیں ہے وہ سیمت ہے اینا سیمت ہے کہ صرف عددہ کھنٹا رہ گیا وہ بھی تواڑی کرپا تھے جی اگر کسی سندے رہے تا عددہ کھنٹا جانا شروع سکتے باشا گرنانک دیو جی کو سوال ہے کہ اسلام پنر جنم نہیں مانتا اسلام ترم ہے پنر جنم نہیں مانتا تس ستھی جنے آپ جی سکھ نے یا آپ جی جی موید نے پنر جنم مننا چاہیتا ہے نہیں مننا چاہیتا ہے پنر جنم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس طرح تا سوال جواب سی وہ دیو جنم لکی ہوئی تھی جاننا چون سی کیونکہ ہندو جنم مسلمان جنم نہیں مان دے جاننا چون سی کہ جنم میرا پیر ہے وہ سچی مسلمان ہے یا کوئی ہو رہے ہی سوال جواب کر دے کچھ من دے سوال دے کوئی راعت رکیہ ہوتا ہے ایتا کر گجی گل کرتا سی اس میں ست ست پاس شاہ گر نانک دیو جی کنی سون ہی گل فرمارے نے آج جی فرمارے نے نانک آکھے رکن الدین سن ہو سچا جواب یہ کرنی نہ مان نانک آکھے رکن الدین سن ہو سچا جواب پڑھے سن جو پرید کر چھوٹے سب عذاب دسمہ جام پہن کر بیٹھو کر تار اورنگ دی بادشاہ سے ید کروں بہبار یعنی گرگووین سنجی مہراج کرنانک دیو جی نے کیا دسمہ جام پہن کر دسمہ جام جام کڑھا گی سائی شریر گرگوین سنجی مہراج یعنی گل بلکل کلی ہو گئی صاف ہو گئی کہ دسمہ جام ہیں وہ دسمہ جام ہے سائی شریر گرگوین سنجی مہراج کرنی رام دیو جی ایتنا فرما رہے دسمہ جام پہن کر بیٹھو کر تار اورنگ دی بادشاہ سے ید در رو بہبار بہبار کمال دی کل ستی بادشاہ گرنانک دی بیدہ 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 حکمران حاکم بادشاہ بابر 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 بیدہ بیدہ گرنانک گئی اورنگ زیب دا نام اورنگ زیب پیدا ہی نہیں ہویا کوئی ایتنا گرو لے کے آو گر سب کے پیارے ہو جی اگر گرنانک برگا میں درشن کراؤ بچہ جو بچہ پیدا نہیں ہویا اس بچے دا پیدا نہیں ہویا اس بچے دا پرداد پیدا نہیں ہویا یعنی گر گر برگا بابر 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 سلیم سلیم دا شاہ جہاں اور شاہ جہاں دا پتر اورنگ دیب اورنگ دیب پیدا نہیں ہویا شاہ جہاں پیدا نہیں ہویا سلیم پیدا نہیں ہویا اکتبر پیدا نہیں ہویا امائیو پیدا نہیں ہویا بابردہ بیگا ہے صدقور جی فرمارے نے کہ دسمہ جامہ پہن کر بیٹھوں پر کرتار اورنگ دیب بادشاہ صحیح دکنوں بہبار یعنی نیتی تو پروردگار نے پہلے بنائی ہوئی سے قدودی نیتی بنائی ہوئی ہے کوئی اتنا دا صدقور ہوئے جڑا آن والے ٹینک دے خوش خبری اور سچی خبر دے ہوئے تے ہو کون ہو سکتا ہے سچا گروہ میں صاحب شریف گروہ میں صاحب جی مالا کی دیوے چون جڑا شرط پڑھا ہے وہ ہے مہر مسید صدق مسلح مہر مانے دیا مسید مانے مسید جتے جا کے نمازہ پڑھئے جانتے ہیں صدق مانے سچائی مسلح او قبلہ جیتے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے ہیں مہر مسید صدق مسلح حق حلال قرآن حق مانے پرمیشن حلال مانے جائز قرآن مانے او قرآن جڑا مسلمان پڑھ دے ہیں شرم سنت سنت مسلمان نہیں کروں دے نا سکتہ نہیں کروں دے دیکھ لو صاحب شریف گروہ صاحب جی مالا کی دویچے مسلمانہ نو بھی صدح ہے مسلمانہ نو بھی پیغام شرم سنت سیل روزہ روزہ کون رکھتا ہے روزہ مہینہ آنڈ والی ہے اٹھارہ تو پہلا روزہ شروع ہو جانا ہے سیل روزہ ہو ہو مسلمان کرنی کعبہ سچ پیر یعنی کعبہ برگی پویتر کرنی جیدی ہوئے جنہیں سچ نو تارن کیتا ہوئے وہی سچا پیر ہے تو میری نگاہ دے گیچے سچا پیر کون ہے گرنانک دیو جی سچا پیر کون ہے گرنانک دیو جی انہیں میتوانو ایک دکل دسی ہے کہ جس میرے حاجی جی بننے ست کنات کیا لتا فڑکے کمانا شروع کی تیاں اس میرے کعبہ کمنا شروع ہو گیا جو مسید ہے کمانی شروع ہو گئی یہ چھوٹی موٹی کرنی ہے تو آج سمجھ بھی نہیں ہے انہیں اور آئی بھی نہیں ہونی ہے پر میں سمجھا دینا یعنی میری ہندوستان دے مسلمان نماز پڑھ دے نے مو کر دے نے کعبہ ول پاکستان دے مسلمان نماز پڑھ دے نے مو کر دے نے کعبہ ول دنیا دے کسی مرک دے کسی خطے دے اور مسلمانہ دے بہتر گروپ ہو چکے نے یعنی بہتر گروپ دے مسلمان اور جد نماز پڑھ دے نے تے انہا دا مو ہندائے کعبہ ول اور نماز ایک اس طرح جو میں سکھی دے ویچھے پنج کاکار نے کاکار جان دے یہ دوسری ایتہ اسلام دے ویچھے پنج رکنے پہلے رکنے کرمہ دوڑے رکنے نماز تیجہ رکنے روزہ چوتھا رکنے ذکار پانیمہ رکنے حج اور انہا سارے رکنہ دا ذکر اور انہا سارے رکنہ دا خلاصہ صاحب شریع برگرن صاحب کی معراجی دے میں چاہیا ہے اس طرح کہ میں کہنا ہاں کہ سبنا دا سانجاج اگر کچھ پہنمبر ہے وہ پہنمبر ہے صاحب شریع برگرن صاحب کی معراج برسک پیارے ہو اور ایتے اے دیکھو کہ اوہ پوٹر کعبہ جس کعبے بھل مو کر کے دنیا دا مخلوق دا سب کو بٹا خطہ نمازہ پڑتا ہے اوہ کعبہ اس پاسے ہو جاندہ ہے جس پاسے گرنانک دے چرن جاندے نہیں یعنی کل صاف ہو گئی کہ مسلمان دا مو کعبے بھل اور کعبے دا مو نانک بھل سمجھ آگئی آگئی نا سمجھو بیارنا سمجھو نا سمجھ کے سمجھو کیونکہ آج کل کمال دی گلہ میں سنتا سی ایک سرسے والا باپا ہویا جو آج کل جیل دیا واق آ رہا ہے تیز ایک جندہ بات مردہ بات جندہ بات مردہ بات اس نے موڑا کہہ دے سی موڑا کیوں کہہ دے سی اس نے امرت پاندی نکل کیتی سی میں بھی اس نے گوت موڑا کہا میرے یہی کیشنہ موڑی آنے پر کمال عود ہو گیا کہ جید کچھ سکھ پرچارکان ہے میں نے موڑا کہنا شروع کر دیتا میں کہی ایا دھا بھئی انہ دیں نکاہ پھر گئی یا انہ دیں اینک جیڑا گروہ ساتھ جیدی اسکت کرتا ہے وہ بھی موڑا اور جیڑا گروہ ساتھ جیدی براوری کرتا ہے وہ بھی موڑا پھر اینہ نو پتہ ہی نہیں لگتا کہ چندہ کون ہے کہ موڑا کون ہے موسیقی 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 دنیا آزادی ملی ہے کل کائنات آزاد ہوئی ہے یا اگر میں آپ جنہوں اس پر لے کے جام آنا ٹیم بہت ہو جانا ہے میں دستا ہاں آپ جنہوں کچھ سنکیب ماتر لے کے چلتا ہاں کرنی نامے تو اپنے ادھر میں آجانے ہے یا اگر پورے کرنی نامی دی کتھا کرنگا تو ساری رات ہو جانی ہے میں ٹیوک ماتر صرف وہ حوالہ دیتا ہے جس حوالے دے بیچ سدگل سچے پادشاہ دربوی سنگی مہرادی در پرکاش تعلق رہ دائے یعنی صدگل آپ فرمارے نے دسمہ جامہ پہن کر بیٹھوں پر کرتار اورنگ دے بادشاہ سے یہ دکروں گوہبار جس ویلے پٹھنا صاحب دی پویتر سرزمین ترتی دے دے صدگلہ در پرکاش رہیا اس ویلے کسی نے کچھ نظر نہیں آیا نظر آیا اس آنکھنوں جس آنکھنوں رب نے کرامت مکشی جس جنا اکھاں دے رب نے کرپا کی تھی وہاں کھکی دی سی وہ سی سائی پیر بابا پیکن شاہ پیکن شاہ صبح رماعت پردے نے آج دے پیران دا تو اس زمانے دے پیران دا فر پسی اس زمانے دے پیر نمازہ پڑھ دے سی روزہ رکھ دے سی اللہ اللہ دا دنگاہ زبر کردے سی دے تسی پراتن گانیاں دا سنیا ہوگا اللہ ہو دا آوازہ آگے کلی نہیں فردی دے بچوں ساری رات اللہ 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 انہوں دے جڑی کلی ہے کلی دے بچوں اللہ اللہ دا آوازہ ہوتا سی اور آج دے جڑے پیر نے اور ایٹا دے ہو گئے نے ایٹیا ایٹیا سگرٹان پین دے نے توڑ بجاؤں دے نے ناچ دے نے گاؤں دے نے کبران دے سامنے جا کے سر چکھاؤں دے نے پہلے جڑے پیر سانے وہ ایٹا دے پیر سانے کہ رات و رات دنوں دن اللہ 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 انہ دا سا نہیں ٹھٹتا سی جڑت دے کوئی انہ دی کلی دے لیڑے ہو کے جانتا تا پیر اللہ اللہ کردہ ہوتا ہے نظر ہوتا سی آج دے جڑا پیر ہے وہ چیلے چپاٹیا نو لے کے پٹیاں پٹیاں سگرٹان سرپیدیاں پر کے پیدا ہے آپ بھی گھرک ہوندہ ہے دوجیاں نو بھی گھرک کردہ ہے پیر جی اگر ہوئے تو سچا پیر ہونا چاہیدہ ہے بانی دے میں چیدر جائے کرنی کعبہ سچ پیر کلمہ کرم نباز تسبی سا تس پہوسی نارک رکھے لائے جس میں سچے پیر ساہی پیر بابا اپنی کن شاہ انہاں نے پٹنا سبا دی نماز پردے سی نماز پرندو بعد انہاں نے پٹنا مو کیتا پٹنا اوہدے پاسے کلام شریف کو انہاں نے پٹنے مو کر کے نماز ادا کرلی تسا جدا کیتا مکتہ ٹیکیا میں گیا مبالے میں تو ایک شروع مانی گردوارا پربندک کومیٹی تان 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 باقی سارا گززیاں بھی آن دے گا ہے تان تان دو پاسے جاندہ ہے اس نے تھوڑا جا ہلکا کر دو تان 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 او گردوارا شروع مانی دو دوارا پربندک کومیٹی دیکھ ملازم سارا ہے وہ کہنے تھے خادرے صاحب جی میں کہہ ہاں جی صاحب جی کہہ دے تُس ہی جد آ کے متھا ٹیک دے ہو گرگران صاحب جی مہاراجی نے تھانو پا گھر آیا نہیں لگتا میں کہہ ابھی اے ڈس ہو کہ صاحب شریف گرگران صاحب جی مہاراج پرگٹ گھرا کی دے ہن کے نہیں کہہ دے ہ ہن میں کہہ جد ساٹھا پیر ساہی پیکن شاہ جس ویلے پتھنا صاحب ست قرآن تا اوتار ہویا ہے اس ویلے پتھنا صاحب والمو کر کے انہیں جد متہ ٹیکیا ہے سجدہ کیتا ہے تے گرسک پیاریوں صرف اٹھانتا نہ آنے ہی رہندا سا گل چیتے رہنی چاہیتی ہے کچھے بندے جد قطاع کر دینے تے کچھ گل اس طرح کمافرہ کی چلے جانتے ہیں کہ لوگ اس طرح پس جانتے ہیں اسلام کی شریعت کیندی ہے کہ جب تُس ہی سجدہ کر دے ہوں تو سبحان ربی یل عالی سبحان ربی یل عالی سبحان ربی یل عالی اے آیت تن باری پڑھو کہ اگر اس کو بت پڑھنی ہے چار باری پڑھو اس کو بت پڑھنی ہے پانچ باری پڑھو اس کو بت پڑھنی ہے چھ باری پڑھو سات باری پڑھو آٹھ باری پڑھو نو باری پڑھو نو تو بت نہیں پڑھ سکتے جو اگر نو باری پڑھ دے تو نو سیکنٹ لگ دے رہے پر آج اے گڑا پیر جب سجدہ کرتا ہے مطہ دیکھتا ہے جب ٹیپ دے دن دا ہے پر اٹھان دنا نہیں لن دا ادھر مرید حیران لے گے مرید کیڑی گلوں حیران لے گے پہلی گرد یہ کہ سارے دے سارے مسلمان میں پہلے ہی آپ جنہوں دست چکے ہیں کہ سارے دے سارے مسلمان کعبے بھر مو کر کے نماز پڑھ دے رہے کعبے بھر مو کر کے سجدہ کر دے رہے اور کعبہ جڑا ہے وہ لیندے پاسے ہے اور پٹنا جڑا ہے اگدے پاسے ہے آج جڑا جڑا پیر ہے وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اگدے پاسے کرتا ہے اور سجدہ بھی انہا لما کرتا ہے جڑا نماز دا سجدہ ہے اس کو شوٹا ہے آخر کار مرید حیران لے گے کہ ساڑے پیر دا انہا لما سجدہ ہو گیا کہ تے پیر مرتا نہیں گیا آکے اس طرح کر کے ہلونا دینا شروع کیتا ہے اوہ پیرہ کی ہو گیا تینوں جمدہ ایک ہے مر گیا آخر کار وہ نہیں سن رہے ہیں کیونکہ جب نظرہ دے سامنے نظارے ہون اکھا دے سامنے نور ہوئے نور دیا چلکیاں ہون پھر اکھاں بند کر کے دیدار کتے جندے نے کسی شائر نے کی خوب لکیا ہے اوٹی ہی چار چلتے ہیں دیوانے گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے یا اگر کسی گروہ صاحب جیدہ مشکے تصبر کیتا ہو گئے مشکے تصبر دا مطلب یہ ہے کہ گروہ صاحب جیدہ چیتا کر کے اکھاں بند کر کے گروہ صاحب جیدے سروب دے اتنے چمائیاں ہون پھر تانو پتہ لگنا ہے کہ اکھاں بند کر کے بیندہ جڑا نظارہ ہے وہ وکھرا ہے پر جد اس عوستانو پہنچو گے پھر پتہ لگنا ہے اس کو پہلے پتہ نہیں لگ دا تے گروہ سکھ پیارے ہو آخر کار اتنے یہی ہے کہ جیدہ سجدہ ہے اور سر اٹھان دنہا نہیں لندے انہاں نے ہلایا اٹھایا انہاں نے کہا پیرا تے گروہ انہاں خوش بھی نہیں لیا کہ موگ دے پاسے سجدہ کر دے ساری دنیا لندے پاسے کھابے بن موگ کر کے سجدہ کر دی ہے اس ویلے سائن پی کنشاہ کہنے لگے کہ آج وہ آیا ہے جس دی تازی میری تل لازمی سی ضروری سی فرض سی آج مزدی آمتہ ضرور ہویا ہے جس میں بہت ٹین تو پڑی داسی آج وہ آیا ہے جیڑا غریبانتہ ملجا ہے آج وہ آیا ہے جیڑا غریبانتہ مددگار ہے آج وہ آیا ہے جیڑا بے کسارا یار ہے اور میں آپ جنہیں گند سا میں نے یہ تھے بندنا میں دیئے بل یار آ رہی ہے بھائی صاحب بھائی نندلہ جی لکھ رہے ہیں بے کسارا یار گرو گوبند سنگھ اے تے کسی نارت کیتا ہے کہ بے کسان دے مددگار گرو گوبند سنگھ تے مددگار دا فارسی دلپ دے اور بھائی صاحب لکھے گئے ہیں بے کسارا یار یار تے مددگار دا فرق کی ہے اے جان لو بھائی صاحب نندلہ جی دی سوچ جیڑا یار ہے جہ تو مدد کردہ ہے تے پچھتا بھی ہے ہوں تیری ضرورت پوری ہو گئی تینے کوئی پریشانی تا نہیں ہے تینے کوئی پروبلم تا نہیں ہے جی اگر تمہارا کسی لوڑ بھائی تے تیرا یار ہون بھی حاضر ہے اور تیرا مددگار ہے وہ اپنی مرضی مطاوط مدد تا کر جانا ہے پر پچھتا نہیں کہ تیرا حال کی ہے اس کر کے بڑھا یار ہوتا ہے مددگار بڑھا نہیں ہوتا تے بے کسارا یار اس نے آمد ہوئی ہے جنہیں ساری دنیا میں ظلمتوں آزارت رہونا ہے وہ آیا ہے گروہ صاحب یہ کتنا فرما رہے ہیں جے جگدارن سشٹ اوبارن جے دیگن گرسی کے پیارے ہو پر یہ جیڑا سائن لوگ ہے سائن لوگ کا دی دنیا بکری ہون دی ہے وہ آپ دی دنیا دے میں جب گم رہن دے ہیں کھوئے کھوئے رہن دے ہیں وہ کہنے نہیں ان دی دارہ نو چلنا چاہیتا ہے ان دی دارہ نو کہے کلام شریف تو پٹنا صاحب بہت دور ہے ہوای جات نہیں ہے کوئی بس نہیں ہے کوئی موٹر سائیکن نہیں ہے تید رفتار کوئی سواری نہیں ہے سب کو تید رفتار ہے کوڑا بوتا یا پلتا تھا سفر یعنی جی میں کی میں کر کے انہوں نے سفر کیتا ہے یعنی قریب آٹھ ہافتے سفر نو لگے جا کے ماتا جی کو نو بینتی کیتی ہے کہ میں درشن کرنے نہیں آیا ہاں اس بار روپی گروہ دے کہ اندرو آواز آئی ہے کہ انہوں نے پتا شریح یہ ہے نہیں یہ انہوں نے آگیا تو بنا درشن نہیں ہونے بلسک پیارے اور فقیر صدتے اڑ گیا ہے کہ میں درشنہ تو بعد ہی مڑنگا بنا درشنہ تو خالی نہیں مڑ جانا آج کوئی ہے اتنادہ اس طرح دی زید کرے اس طرح دی پیار کرے کوئی نہیں ہے اتنادہ کوئی نہیں کرتا آج کلتے ہیں کہ بابا آج دس ور پیدا مکتا کہا کھاں میں دیکھ دے دے دیکھ لے کے پھرا گیا اندر گئی آج دیکھتا اندر چلی گئی لہنائی میرے ہو آلی گل کہ میرے بچے ہو جانا چاہیدہ پہین ہو مہین دا لگنے ہیں انہیں چھے دی کھا دا بچہ پالتا ہے آج کلتے ہیں ہر بندہ کہا دا کھاں ادھر ہاتھ لگیا ادھر کم ہو جانا چاہیدہ کیا جانا چاہیدہ ہو گیا ہے لوگ کا دا کیڑا حصہ پیتا ہو گیا سوچن دا بچار کتھے چلا گیا ہے اے بھکیر سید تیار گیا ادھر پاک داوانی دیکھو ماتا کچھری جی دی آج دی اگر کوئی بی بی ہون دی تھا اپنے خزم تو آگیا ہو گیا بچے نو سامنے پیش کر دن دی کہن دی ساڈے کرے جدو تک کوئی مرد نہیں ہونا اور مرد بھی مہرم مرد جان دے مہرم پیو ہو گیا مہرم پتیجہ ہو گیا مہرم پراہ ہو گیا مہرم دادا ہو گیا یعنی او سارے مہرم نے جڑے پرمار دے جی نے یعنی کوئی ساڈے کرمہرم ہونا ہے پہلی بچے دی دی دوگی او سویلے ماتا کچھری جی دے پراہ جی ہوتے گئے ہوئے ہیں انہوں گروہ سائید جی نو ایک کپلے چلے پیٹ کے لے کے آئے جب دیکھا کہ فقیر نے ہٹنا نہیں ہے داست نے دو شیر لکھے ہیں پٹیم نو بکھ رکھتے ہونا شیران سنونا کتہ انہوں نے بینتی کیتی ہے کہیں دے ترشن کرا دو ماتا اللہ دے نور دے اے انہیں لکھتے پائی صاحب پائی اندلال جی بھی لکھتے چلے گئے جملہ فیض نور گروہ گوبند سنگھ یعنی جن نے بھی نور نے نور جملہ فیض نور اور نور تسی کہو گے نور کہنے روشنی نو نور کہنے نو جالے نو اور میں اتری مثال دے دینا اے دیکھو اے لیٹ ہے اے بھی نور ہے اے چھوٹی لڑیاں اے بھی نور میری لڑیاں اے بھی نور اور وہ بھی نور پر نور وہ دو نظر آ سکتا ہے جی اکر اکھاں کے مچے روشنی ہے جی اکر انہے دے سامنے تسی لیٹ جگھا دو یا دیوہ جگھا دو تو اس انہے نو او لیٹ اور دیوہ نظر نہیں آ سکتا کیونکہ اس دے اندر روشنی نہیں ہے جی اکر الہی نور بیٹھنا ہے تو دل روشن چاہیتا ہے دماغ روشن چاہیتا ہے وہ جلا نور نظر آیا ہے سائین بابا پیکن شاہن ہو وہ اس کر کے نظر آیا ہے کہ انہ دا اندر روشن سی اس کر کے نظر آیا ہے نہیں تساری دنیا دے لوگ اندرکوری فردیسی کسی نے پتا نہیں رکھ گیا کہ اج جس بالنیانے نے جس پرمبر نے جس سبستہ دے وچھا کے اس دنیا نو عزت بچنی ہے اور جس نو سائین اس زمانے دے مشہور بابا پیکن شاہ نے سجدہ کیتا ہے ان ترشنانو گئے نے کہہ رہے رہے ترشن کرا دو ماتا اللہ دے نور دے دورو آئے ہن عاشق حضور دے دورو آئے ہن عاشق حضور دے سونے دا نورانی مکڑا کنہ نورانی مکڑا ایک باری بیکھو جو دور یہ پاس نظرانی نگاہ نہیں جانتی سکتا بس سماپتی آج کل کئی سارے سکھ کہنے نے میں نو گروہ سا جیدے درشن ہو گئے دس دن بعد پھٹا رہا کر جاندہ بگواہ سمارتا ہے جس نو ایک باری گروہ ساپ جیدے دید ہو جاوے او دے سامنے دنیا ناسوکی ہو جانتی ہے دنیا فانی ہو جانتی ہے دنیا دی کوئی چیز او دی نگاہ وچھ نہیں جانتی جڑا ایک باری گروہ ساپ جیدے دید کر لے سائن لوگ نے دید کر لی ہے درشن کرتے ہیں جی میں اتنا کہہ رہے ہوں لالی ترے لال کی جت دیکھوں تیت لال لالی دیکھن میں گئی تے میں بھی ہو گئی لال اتنا دا لال ماتا گجری جیدہ جڑا دیکھیا اس کو پہلے نہ کوئی اتنا دا لال ہویا ہے اور نہ ہی کوئی ہونا ہے درشن کرا دو ماتا اللہ دے نور دے دور آئے ہن عاشق حضور دے سونے دا نورانی مخڑا پی کے نو مل جائے نور دا ٹپڑا نور دا ٹپڑا یا اگر کسی نو نور دی نور دی برکی مل جاوے تھے وہ دا چیون سفلا ہو سکتے ہیں نور دی برکیاں کرنا کرنا نہیں ملنیا ایک کوئی شخص ایک منک کوئی گیا کسی فکر کو لے کہنا باپا جی میں نو کوئی ہدایت کرو کوئی نصیت کرو باپا جی نصیت کر دینا لے بھائی سونے نصیت ہے کہ رابنو یا تا اپنے برابر پیار کر لے یا اپنے کو بد پیار کر لے یہ نصیت کی تھی رابنو یا تا آپ دے برابر پیار کر یا آپ دے تو یا آپ نے تو بد پیار کر پھر تُس ہی سارے ربنو پیار کر دے ہوں جڑے جڑے کر دے ہوں ہاتھ چکیوں درہ سوالے کر دے ہوں کوئی بھلے 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 وہ کہنا کہ بھائی یا تا ربنو برابر پیار کر یا اپنے تو بھت پیار کر وہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے پر میں نے کوئی نصیت کرو سواد نہیں آیا سواد تو تدا انہا لنے لنمی ہے لنمی ہے چھٹو اولو بناو اولو دا تبتر بناو تبتر دی بھٹیر بناو بھٹیر دا پھر کچھ اور بنا دو اس تو بھائی سواد آ جانا ہے یعنی گلنا کھرو وہ فقر کہنا جا ترہبنو پیار کر وہ کہنا نہیں میں جانا نہیں تو سی بھے کوئی بھوڑ بھٹیاں بھٹیاں نصیتاں کرو انہا فقیرہ نے اس بندے نو سوادے ٹائم کھانا پیجیا دال دے روٹی اس بندے نو دیکھا لیا دی رکھتی اگلے دن تڑ کے اس نو ناشتہ پیجیا گیا ناشتہ کر لیا ناشتہ تو بعد کوئی منگتہ آیا اور منگتہ آکے کہنے لگیا ربدا واسطہ ہی میں تو کہاں میں نو کچھ دے اس بندے نو سوچے ہیں یار جہے جڑا یہ پتیا ہے کڑائی پنیر ہے شاہی پنیر ہے جہاں گر کسنوں میں اس منگتے نو دننا تو پھر ٹھیک نہیں رہنا تو پھر نو اس نو میں ہی شک لگا جڑی کل تڑ کے دی دالتے روٹی پہ یہ وہ دے دننا وہ تڑ کے دی دالتے روٹی دے دیتی ہے وہ منگتہ کھا کے تھی چلا گیا پھر وہ بابیہ کو لے جانتا ہے جاکہ کہنا جی میں نے کوئی گلد اس لکھ روحانیت بھی ایک دور بھی تیرے اندر نہیں گئی ایک کن بھی تیرے اندر نہیں گیا ایک کنکا بھی تیرے اندر نہیں گیا ایک کنکا جس جیب صاحب ہے کنکا ہے دہی نہیں مل جاتا کرنا رہی کوئی حاصل نہیں کر سکتا بہت کچھ ٹیم ڈاؤنہ پہندا ہے یو میرے آگیا کہنا جی میں نے کوئی رسیت کرو کہنے میں کلتا ہے نو رسیت کیتی سی وہ کہنے یہ تو نکی کی گل ہے وہ کہنے دے گل سنو کھکتا سی کوئی رب دا پیارا صبح میں تھا نو دال لوٹی پیجی شام نو پڑھائی شاہی پرید پیجیا تو صبح والا بھی اتا کھانا کھانا کھاتا ہے تیرات والا بھی اتا کھانا کھانا کھاتا ہے جو مانگتا رب دے ناں کر تیر کو مانگنا آیا سی تیر تنو اسنو دال دکتی ہے جی اگر تنو رب نو پیار کردہ تیر اسنو پنییر جی اگر اپنے برابر پیار کردہ تیر اسنو پنییر دندہ آپ دے تو کٹ پیار کر کے تو اسنو دال دکتی ہے اچھی ہوئی تیروں کے دکتی ہے آج کھل کی ہو رہا ہے ساڑے باپا میں کر دی پروگرام کرا رہے ہیں دو جی واریت میں آیا جی اگر یہ چلے گا لائو بھئی اتا کرو اسی قرمتہ سماغم کرونا ہے مڑی موٹی ہیلپ کرو انہیں تو کٹہ بنایا ہویا ہے یہ تو پیسے جو میں اپنے کر رکھ لیتا ہے اے گر گرہ تو بھی لوگ روز نہیں کرتے اے نہیں سوچتے کہ آخر ذکر کیتا ہونا ہے کہ اللہ کیتیاں ہونیاں نے روحانیت دیاں روحانیت دیاں روحانیت دیاں جی اگر کسی بھی ملدتی ملی چاہیتی ہے وہ حاصل کرلو او پیر جڑے پیر سائی کیکل شاہ انہوں نے دید کیتی ہے سوال تے جواب شروع ہوگے سوال تے جواب شروع ہوگے ساری دنیا دے بیچ ایدنا دا کوئی بھی سونا نظر نہیں ہوندہ ایدنا دا کوئی بھی ماسٹر نظر نہیں ہوندہ ایدنا دا کوئی بھی بچہ نظر نہیں ہوندہ پا میں کوئی بھی ملک ہوئے پا میں کوئی بھی کومنیٹی ہوئے پا میں کوئی بھی نسل ہوئے پر ایدنا قدے اتیاز دے بچ نہیں سنیا کہ ایک صرف چند ہفتیاں دا بچہ ہوئے وہ دے سامنے آپ دے زمانے دا ایک پہنچا ہوا پیر ہو بے فقیر ہو بے درویش ہو بے جنہوں لکھاں لوگ پیار کر دے ہون تے وہ سوال کرے تے وہ بچہ جواب دبے ایک گل ہے نا بکھری ایدان دا کوئی بچہ دیکھے آئے سوال جواب ہوئے اشارتاں تے کنایتاں اشارہ کنایاں بھی نہیں سمجھ دے ہو گئے اشارتاں کنایتاں یعنی جڑے سوال ایدان ہوں دے نہیں کہ میں مثال دے تو عورتیں دس دان دو گیانی آپس چگلنا کر دے سی ایک گیانی نے اپنا حدہ کر کے پیر چکیا دوجہ گیانی نے آپ دا مو اڈیا کہنے لو وہ اس سوال جواب ہو گئے ایک میرے ورگا گیانی سی ہو کہنے لگ گیا گیانی جی تو اسی کی سوال کیتا ہے تو انہوں نے کی جواب دیتا ہے وہ کہنے پاہی میں ایک پیر چکے کیا ایک پیر چکو تو دوجہ پیر دا پروسہ نہیں ہے انہوں نے مو اڈے کے جواب دیتا ہے تو پیران دی گل کر دا ہے ایک سان لو تو دوجہ سان دا پروسہ نہیں ہے اسنو کہنے دے اشارتاں تکنایتاں سوال جواب ہونے سوال جواب ہونے شروع ہو گئے سوال جواب اے ہے سوال اے ہے کہ سرائی بابا پیکن شاہ نے دو سدگر سچے پاس شاہ گرگوین سنگھ جی مہارا جی دے سامنے بال اوستہ بے لے رکھے نے اور اشارہ اے ہے کہ آپ جی اے دسو مسلمانہ دے اوتار بن کے آئے ہو یا ہندوان دے اوتار بن کے آئے ہو صاحب نے دو میں کچھ یہاں دے ہتھ رکھا کیا کہ میں سب نا دا سان جا ہاں یعنی ہندوان دا بھی گروہ ہاں تے مسلمانہ دا بھی پیر ہاں ظاہر پیر جگت گروہ بابا میں سارے ہاں دا ہاں کسی اقدہ نہیں اس طرح اے سرانہ دا کوئی بچہ لے کے آؤ کہ بچہ ہو بے بال اوستہ ہو بے اور آپ دے زمانے دے ایک بوت موچے ہوئے پیر دے سوانہ دا جواب دندہ ہویا نظر آوے گرسک پیارے ہو تو کارن اے ہے سمجھنا ہوگا جاننا ہوگا پہچاننا ہوگا صاحب شریف گرگوین سنگھ جی مہاراج جیدہ جڑا پرکاش ہے وہ دنیا دی آزادی ہے خلقت دی آزادی ہے اس آزادی نو جاننا ہوگا اس نو پہچاننا ہوگا اس نو سمجھنا ہوگا پھر کتے گل سمجھ ہونی ہیں یعنی صاحب پیکن شاہ نے سوال کیتا ہے صاحب نے جواب دیتا ہے پر سوال اے اٹھتا ہے کہ وہ کنے سونے نے تے صاحب شریف گرگوین سنگھ جی مہاراج انہیں سونے نے کہ انہیں دی مثال دنیا دے کسی بھی وسطو دینال نہیں دیتی جا سکتی کسی بھی شخصیت دینال نہیں دیتی جا سکتی نہ چن دینال دیتی جا سکتی ہے نہ سورج دینال دیتی جا سکتی ہے جی اگر کہنا ہے تو صرف کہنا ہے انہیں سونے نے رب ورگے رب ورگے نے گرنانک دیو جی رب ورگے نے صاحب شری گرگووین سنگ جی مہاراج انہیں سونے نے پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ خالصہ کنہ سونہ ہے جنہ لوکہ نے عمرت پان کیتا ہے میں انہوں نے بدائیاں دینا خالصہ کنہ سونہ ہے تو سر لوگو دیوچ صاحب شری گرگووین سنگ جی مہاراج لکھ رہے ہیں خالصہ میرو روپ ہے خاص یعنی خالصہ انہ سونہ ہیں جنہیں سونے ہیں صاحب شری گرگووین سنگ جی مہاراج صاحب شری گرگووین سنگ جی مہاراج جی دیوی کوئی مثال نہیں خالصے بھی دیوی کوئی مثال نہیں گروہ صاحب جی کہہ رہے ہیں خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نواز خالصہ میرو سجن سورہ خالصہ میرو صدگر پورا جبلک خالصہ رہے نیارہ تبلک تیج دیوں میں سارا جب اے گئے وپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت پرگر سکھ پیارے اور کنتو کرنے والے لوگ اس زمانے چے بھی موجود سن جتسائی کی کنشاہ واپس قرآن شریف آئے تو لوکہ نے اعتراض کرنا شروع کیتا کنتو کرنا شروع کیتا کہیں جے توانو کی میں پتہ لگ دیا کہ اہی دسویں جامیچ نانک آیا ہے اہی بچہ گرگدیدہ اسنوی گرہائی تلق ہونا ہے اہی وہ بچہ ہے جڑا دسمہ گروہ ہے اس شنکہ نو دور کیتا ہے سن سولہ سو چوہکتر ویچ جس ویلے صدگران دی عمر سی اٹھ وریدی اے اتیاس پہلی باری تسی سن رہے ہو ایک دو باری میں پہلا بھی سنایا ہے ایک گل اور چل رہی ہے چینل والے بیر بیٹھے میں انہوں دا بہت تنوا دیا ساؤنڈ والے دا بھی بہت تنوا دیا بابا میجر سنگ جی دا آتی تنوا دیا گروہ صاحب جی دے حضور چ جڑے بیٹھے میں گروہ صاحب جی دے وزیر انہوں دا بھی تنوا دیا بابا جی صاحب دے جڑے شہزاد سپتر نے انہوں نے کیرتن کیتا ہے رب دا نا تلیا ہے انہوں دا بھی میں بہت تنوا دیا دلوں دعا کر دا کہ رب انہوں نے چڑھ دی کلاچ رکھے سنگ جی ہو تو آڈا بھی بہت تنوا دیا دو چار گلنا میں تھا نو سنائیا تو تسی شانت ہو گئے نہیں تک کئی سارے پنڈانچ میں جاننا گلنا چاہے دس ہزار سنا دو شانت کوئی بھی نہیں ہندہ رولا پائی جان دی میں تو آڈا سارے ہندہ تنوا دیا پھر جڑی گل ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر جس نو دیکھو وہ کردہ کی ہے کہ میری جڑی ایک مووی ہے زفر نامے دی اس نو سولہ لکھ لوگ سن چکے ہیں کچھ موویاں ادنا دیا ہیں جنہ نو چھے لکھنے ست لکھنے ٹائی لکھنے تین لکھنے اسی ہزار نے اٹھتر ہزار نے ادنا کر کے لوکہ نے سنیا تیک گل چیتے رہنی چاہی دیا کہ میں کوئی بھی مووی آپ دی آپ نہیں پائی کیونکہ میں نو پیسے دا کوئی لالچ نہیں سی میں بھی جان دا پیسے بندے نے میں جان دا پیسے بندے نے پر چینل والے ویرہ نے ایک کرپہ ضرور کیتی ہوئی ہے کہ ارے ایک جنا میری کوئی نہ کوئی ویڈیو پا دن دا ہے تے ویڈیو پا نہیں ہے تے پہلے تسی انہا سارے ویڈیوز انہوں سن لو جڑی کوئی نوی گل ہے او گل پا دو جا اگر ایک ہی گل نو تسی ایک ہی باری پاؤ گے تے وہ سار یہاں گل نو دا رنگ اس نے فکا کر دینا بس انہیں ایک بینٹی ہے دوجہ بینٹی ہے کہ جا اگر کوئی گل ادھان دی ہے کہ مسلمانہ دیتے سکھان دے درمیان کسی طرح دا فرکشن یا لڑائی پیدا ہو سکتی ہے اس طرح دی گل نو نہیں پہونا چاہی دا ہے کیونکہ ساری دنیا دے لوگ ایک تنادی سوچ نہیں رکھ دے انہوں میں بینٹی ہے کر دا ہاں گر سکھ پیارے ہو کہ کن تو ہویا سولہ سو چوہتر ویچ جس میں لکھنور صاحب آئے ہوئے نا صاحب شریف گرگووین سنگی مہاراج اس ویلے انہوں لوگ کا نو نال لے کے سائن جی پھر چلے گئے بس اس گلت و بعد میں سماعت نہیں کرنگا تے میں نو لگ دا ہے ساؤنڈ والا بھی بچارہ پریشان ہے وہ کہنے دا ٹیم میرا ہو گیا تے بابا کھیڑا نہیں شاڑ دا کدھے کدھے ساڑے ورگی جڑے ہیں نا اولڈ مٹل بابے انہوں بے کے مائیاں بھی پریشان ہو جان دیا نا لے میں ایک کرے جانا ہے تے بابا ساڑا کھیڑا ہی نہیں شاڑ دا پہلے سا انہوں اس سنادیاں کرنا سناتیاں جے اگر اسی اٹھانگے تے پھر پاپ لگو گا نہیں پا ہی میں صرف دو ایمنٹ لینے ہیں تے اس ویلے ساہین کی کنشاہ انہوں نے کی کیتا ہے جڑے لوکہ نے کنٹو کیتا سی انہوں نے لوکہ نو لے کے لکھنو اور صاحب گئے اور جس ویلے کجیاں ایدہ وکھائیاں صدگرانو تے صدگر جی کی فرمارے نے جڑی عمر صرف اٹھ ہفتے ہیں دی عمر سی اس ویلے جڑا سوال صدگران نے جواب دتا سی اوہ سوال اج اٹھ ورے دی عمر دے ویچ بھی صدگران دے چیتے ہیں صدگر جی فرمارے نے ساہین جی ہن دو کجیاں دے نالگل نہیں چلنی ہیں تین کجے لے کے آؤ تین کجے مانگائے گئے ایک کجے دے ویچ صدگران نے دودھ پر رہا دوجہ جی جل پر رہا ویچارڈا کجا خالی رکھیا اس تو بعد جڑا دودھ والا کجا ہے وہ ادھا کجا ویچارڈے کجے دے وچ چپایا دوجہ جڑا کجا ہے وہ بھی ویچارڈے کجے دے وچ چپایا اور اس تو بعد بچارڈے کجے دے ایدہ ہتھ رکھیا کیا اے ہے میرا خالصہ دس سو خالصہ انہوں کنہ پیار کیتا ہے صاحب شریف گرگووین سنگھ جی مہاراجی نے آج انہوں نے دا پرکاش پر جڑے سکھ نے میں انہوں نے بہنتی کردہ ہاں کہ تسی کلدہ انتظار کیوں کردے ہو تو اڈے کولے اتنا دی کوئی مشین آگئی ہے جڑی توانو دستی ہے کہ تسی انہیں ورشیں اندھے رہو گے میں انتہ لگ دا ہے کوئی بھی ادنا دی مشین نہیں ہے بہنتی کردہ ہاں جننی چھیتی ہو سکتا ہے امرت پان کر لو جس دن امرت پان نہ رہا جس دن دستانہ نہیں رہیا جس دن کرپانہ نہیں رہیا جس دن کڑا نہیں رہا جس دن پنجے کاکار نہیں رہے اس دن سردار بھی نہیں رہنا جاگر سردار ہے تیجڑا سونا روپ پکشش کیتا ہے صاحب شریف گرگوین سنگھ جی مہاراجی نے اس روپ دی کرپا ہے کہ ہر ایک شخص تو انہوں دیکھ کے گدگدہ اٹھ دا ہے تے مان نال کہندہ آؤ سردار جی بیٹھو مان کر دے نے جننی چھیتی ہو سکتا ہے انہیں چھیتی امرت پان کر لو میں ایک گل پڑی ہے اور سنی بھی ہے کہ بہت وڈے مہا پرکھوئے نے سنت بابا اتر سنگھ جی مستوانہ صاحب والے انہ دی ماتا جی دنہا سی ماتا پولی ماتا پولی جی چڑھائی کر گئے امرت پان کیتا نہیں سی جیدہ انہوں نے چکھاتی لیا کہ سلا دیتا ہے لٹا دیتا ہے سما دیتا ہے اس ویلے وہ جی اندے ہو گئے اور جی اندے ہو گئے ایک کوئی رکٹ لانی شروع کیتی ہے میں نوں امرت پان کراؤ میں نوں امرت پان کراؤ امرت پان کراؤ امرت پان کرائیا گیا اور تھی شانت ہو گئے پھر پورے ہو گئے اس تو بعد وہ ساری کریا پوری کیتی گئی مہا پرکھان کولو لوگ کا نے پچھیا کہ ایدہ کارن کی ہے تکیندے پائی میری ماتا نے امرت پان نہیں کیتا سی اس کر کے انہوں نے تردر گھا جھگا نہیں مل دی سی اور نرکان چیز کر کے نہیں جا سک دے سی کہ ایک سنت دی ماہ تان تان ہے انہ دیا ماما جنادے پتھ نام جب دے تے گرسک پیارے ہو چھتی تو چھتی امرت پان کر لو اجدہ جڑا پرکاش پر وہ اپا منایا ہے تانوں تے ساریاں سنگتانوں جڑے لوگ ایس ٹیلی ویدن دے راہی ایس تیندے جو بھی کوئی سسٹم چاہتو کیتا ہے سسٹم دے راہی جتے جتے دیکھ رہے انہیں سن رہے انہیں انہ ساریاں نو لکھ لکھ ودایاں تے ساریاں نو بینٹی ہے کہ سک تدے چنگا لگ دا ہے جد امرت پان کیتا ہوئے تے بلکل تیار ہوئے اور تیار بھی اداندہ تیار ہوئے جداندہ گروہ صاحب جنہیں کہا جب ہمارے درشن کو آؤ بن سچے تنشستر سجاؤ کمر کسا کر دے ہو دکھائی ہمری خوشی ہو بے ادکائی بیانت پرکار دیاں پلنا چکا ہو گئیاں ہونگیاں ہو بھی جان دیاں نے آپ جی کونوں بھی معافی چونہ صدگرہ دے حضور بینٹی کردہ کہ اس داسنوں آپ دا نمانہ سیبک جان کے جو بھی کوئی بادو کاٹو گلنا ہو گئیاں ہونگیاں آپ جی دیاں نراز گی دا کارن بنن نراز ہون دی لوڈ نہیں ہے صدگرہ جی کھما کرن دی لوڈ ہے تسی بہت کرپا لوو دیا لوو توڑی کرپا عام ہے اس داس دے چولی بھی ایک کرپا دا ایک کن ایک چھٹا پہ جب ہے تے بیڑا بننے لگ جانا ہے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح